دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پشپا ٹو کی ڈے سکس یعنی کہ کل ٹیوز نے کی ہندی اوفیشل باکس آویس کولیکشن آ چکی ہے اور ایک بار پھر ورکنگ ڈے پہ اس نے سارے کے سارے ریکارڈز کو بیٹ کر دیا ہے آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ پشپا ٹو ایک ہزار کروڑ فاسٹس کرنے والی فلم بننے جا رہی ہے ڈے ون پہ اس نے ریکارڈ بیٹ کر دیا ویکنڈ میں سب زیادہ کمایا صرف اتنا نہیں گائز ہندی میں بھی یہ پانچ سو کروڑ فاسٹس باکس آویس کولیکشن کرنے جا رہی ہے کیا سین ہے سارا میں آپ کو بتاتا ہوں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو یہاں پر چینل کو بھی سبسکرائب کرو تاکہ یہ اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے یہاں پر بھائی ڈے سکس کی ہندی کولیکشن بتانے سے پہلی ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تھوڑی یہ دیر پہلے خود میکرز نے آفیشلی کنفرم کیا ہے کہ ایک ہزار کروڑ پشپٹو کما چکی ہے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج تو ڈے سیون چل رہا ہے نا تو ڈے سیون کے لگ بھر ابھی مورننگ کے گیارہ کے آس پس ان کی پوسٹ آئی تھی تو آج ڈے سیون پر ایک ہزار کروڑ ہوا یا کل ڈے سکس پر ہو گیا تھا اور میکرز نے اوورسیز کولیکشن آنے کا ویٹ گیا لیکن مجھے ویٹ ہے تو پوسٹر کا اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ہزار کروڑ کا پوسٹر گائز لوڈنگ ہونے والا ہے بٹ وہ تو آئے گا آئے گا نا اس سے پہلے جو ہندی میں سین ہو رہا ہے میں گائز آپ کو وہ بتا دوں ڈے ون میں پشپٹو نے ہندی اوفیشل نیٹ کولیکشن کی سیونٹی ٹو کروڑ ڈے ٹو میں ففٹی نائن کروڑ ڈے تھری میں سیونٹی فور کروڑ اور پھر سنڈے والے دن تو الگ لیول پر نکل گئی ایٹی سکس کروڑ اس کے بعد منڈے آ گیا فورٹی ایٹ کروڑ اور کل ٹیوزڈے پر تھرٹی سکس کروڑ کی نیٹ کولیکشن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ کے نمبرز ہیں ہندی کے وہ اور گائز آج میکرز کی ہندی کے نمبر سیم ہے بلکہ میں بولو گا کہ ٹریڈ کے نمبرز تو زیادہ تھے یار یہاں پر الٹا کھیل ہو گیا ہم کہہ رہے تھے کہ ٹریڈ کم بتاتے ہیں میکرز زیادہ بتاتے ہیں ابھی میکرز نے کم بتا دیئے تو اب مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ایک ہزار کروڑ کا پوسٹر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا لیکن اگر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں پشپا ٹو نے گئیس کل ڈے سکس پر تھرٹی سکس کروڑ کی نیٹ کولیکشن کرنے کے بعد پہلے چھ دنوں میں ہندی سے جو ٹوٹل کولیکشن کر لی ہے وہ تری ہنڈرڈ ان سیونٹی فائف کروڑ ہے تین سو پچھتر کروڑ بھائی چھ دنوں میں اگر آج کم سے کم پچیس کروڑ بھی آئے میں آپ کو بتا دو یہ میں بولو تیس کروڑ آنے والا ہے یا اس سے بھی زیادہ آنے والے لیکن اگر پچیس کروڑ بھی آئے تو یہ بن جائے گا فور ہنڈرڈ کروڑ یعنی کہ ایک ویک میں چار سو کروڑ کی نیٹ کولیکشن جو کہ ایک الگ لیول کا بھائی صاحب ریکارڈ ہے ریکارڈ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے نا تو میں گئیس یہاں پر آپ کو بتاتا چلو کل ڈے سکس پر تھرٹی سکس کروڑ آیا تو گئیس آپ سب کو پتا ہے نا کہ جو مین ریکارڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو موویز بھائی صاحب اپنے ملک کے تھرسڈے والے دن ریلیز ہوئیں ان کا ڈے سکس ٹیوزڈے ہے اور جو فرائیڈے والے دن ریلیز ہوئیں ان کا ڈے فائف ٹیوزڈے ہے تو بھائی صاحب پشپا ٹو نے جو موویز اپنا فرائیڈے کو ریلیز ہوئیں اور جن کا ڈے فائف ٹیوزڈے تھا جس میں اینیمل نمبر ون پر آتی تھی 34 کروڑ کا کلیکشن کی تھی نمبر ون پر تھی اس کا بھی ریکارڈ بیٹ کر دیا یعنی کہ بھائی ایک تو وہ موویز جن کا ڈے سکس ٹیوزڈے ہے ان کے ریکارڈ تو بیٹ ہوئی ہوئے ہیں وہ موویز جو کہ فرائیڈے کو ریلیز ہوئی اور ان کا ڈے فائف ٹیوزڈے تھا ان کے بھی ریکارڈ بیٹ ہوئے ہاں وہ بات الگ ہے کہ جو موویز جیسے کہ غدر ٹو ہے اب غدر ٹو ٹیوزڈے پر آئی تھی ٹیوزڈے اس کا ڈے فائف تھا لیکن جس دن ٹیوزڈے تھا اس دن انڈیپینڈنس ڈے تھا 15 آف اوگس تو اس نے کلیکشن کی تھی 55 کروڑ نمبر ٹو پر ٹائگر تھری آتی ہے جس کا ڈے تھری تھا بھائی صاحب ٹیوزڈے اور اس نے 43 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی تھی لیکن یہاں پر پشپا ٹو نے اس کے علاوہ سارے ریکارڈز کو بریک کر دیا ہے اور 36 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی ہے اس کے بعد اینیمل آتی ہے نمبر ٹو پر 34 کروڑ پھر باہو بلی ٹو 30 کروڑ پھر کک ٹوئنٹی نائن کروڑ سمبا ٹوئنٹی ایٹ کروڑ وار ٹوئنٹی ایٹ کروڑ سٹری ٹو ٹوئنٹی سکھ کروڑ کرش ٹری ٹوئنٹی فائف کروڑ ہاؤس وول فور ٹوئنٹی فور کروڑ جوان ٹوئنٹی فور کروڑ دنگل ٹوئنٹی ٹو کروڑ سنجو ٹوئنٹی ٹو کروڑ پتھان ٹوئنٹی ٹو ٹائگر زندہ ہے ٹوئنٹی ون یعنی کہ پشپا ٹو ایک ایسی فلم نکل کر آ رہی ہے جس نے باقی یہ نہیں کہ ورلڈ وائیڈ لیول پر تیزی کے ساتھ ریکارڈ کیے جیسا کہ ڈے ون میں ٹو نائنٹی فور کروڑ یا ویکنڈ ایٹھ ہنڈرڈ کروڑ یا فاسٹس ون تھاؤزن کروڑ نہیں وہ تو کیے ہی کیے اس نے بھائی صاحب ہندی بیلڈ کے اندر بھی اتنی تیزی کے ساتھ کولیکشن کی ہے نا کہ اتنی تیزی کے ساتھ نہ سٹری ٹو نے کولیکشن کی نہ جوان نے کی میں نے ان دونوں کا نام اور آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ آپ ہر بار جوان کا نام لیتے ہو جوان کا نام گائز میں اس طرح سے اس وجہ سے لیتا ہوں کیونکہ جوان بھائی اس سے پہلے یعنی کہ پشپا ٹو سے پہلے فاسٹس فلم رہی ہے بولی وڈ کی جس نے نا تیزی کے ساتھ کولیکشن کی ہے یعنی کہ ایک تو سٹری ٹو ہے نا سٹری ٹو نے جوان سی بھی زیادہ کولیکشن کی چھے سو کروڑ پلس کی نیٹ کولیکشن لیکن سٹری ٹو ایک لمبی ریس کا گھوڑا تھا ایک مہینہ بھی گزر گیا پھر وہ کروڑوں میں کولیکشن کر رہی تھی جبکہ جوان کا سین اور تھا جوان آئی چھا گئی اور بھائی صاحب ایک مہینے کے اندر جو کمانا تھا کما کے نکل بھی گئی تو یہ موویز ہوتی ہیں فاسٹس تو دیکھ سوائے میں جوان کے ساتھ پشپا ٹو کو کمپیر کرتا ہوں اب جوان نے جتنی تیزی کے ساتھ ریکورڈ بنائے سٹری ٹو جتنی لمبی ریس کا گھوڑا تھا پشپا ٹو ان دونوں کو بیٹ کرتی دیکھ رہی ہے مطلب اگر ویک ون میں چار سو کروڑ ہو رہا ہے مجھے آپ بتاؤ میں نے کل بلکل جو ڈے فائف کی ہنڈی اوفیشل کولیکشن والی ویڈیو تھی اس میں بولا بھی تھا کہ اگر پشپا ٹو لائف ٹائم ہنڈی نیٹ کولیکشن سیون ہنڈرڈ کروڑ کر جائے تو سرپرائز مت ہونا میں نے کیوں بولا تھا کیونکہ ویک ون میں اگر یہ چار سو کروڑ کی نیٹ کولیکشن کر رہی ہے تو پیچھے بچتا ہے تین سو کروڑ اور ابھی تو ویک ون کمپلیٹ ہوا ہے ون منٹ اینڈ ٹوئنٹی تھری ڈیز بچے ہیں یعنی کہ پچاس دن ابھی رہتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اپ کمنگ کوئی بھی بولی ووڈ کی بڑی فلم نہیں ہے ایک بڑی فلم ہے بی بی جون اب بی بی جون ایک ری میک ہے تو کہیں نہ کہیں پبلک کے مائنڈ میں وہ بھی ہوگا کہ ہم بھائی صاحب اوریجنل چھوڑ کر ری میک کیوں دیکھیں یہ بلکل سین ہوتا ہے اور اگر بی بی جون چل گئی تو الگ بات ہے لیکن اگر بی بی جون نہ چل پائی تو پھر اس کے بعد اگلی جو بڑی موویز ہے گیم چینجر اور پھر بولی ووڈ کی فتح ہے وہ ٹینٹ آو جنوری کو ہے یعنی کہ پوش پر ٹو کے بعد پاسنا ایک لمبا بھائی صاحب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹائم ہے تو اس ٹائم میں کیا وہ تین سو کروڑ بھی نہیں کمائے گی جو فلم چار دن میں سات دن میں یعنی کہ ویک ون میں بھائی چار سو کروڑ کمائے سکتی ہے اس کے لیے آگے تین سو کروڑ کوئی بڑی بات نہیں ہے جبکہ پبلک اس کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے ورکنگ بے میں ہاؤس فول چل رہے ہیں ابھی تو سیٹرڈے سنڈے آنا باقی ہے تو جو ان میں جمپ آنے والا ہے تو مزہ تو آنے والا ہے گائز باقی آپ لوگ مجھے بتاؤ آپ لوگوں کوئی پوش پر ٹو کی لائف ٹائم ہندی پریڈکشن کتنی ہے کمیٹ سیکشن کے در میں اس پر ایک ویڈیو لے کر آوں گا آج کل ذرا ویڈیوز نہ بہت باکس آف اس کولیکشن کو لے کر آ رہی ہیں نہیں تو بھائی اور بھی بہت سی اپ ڈیٹ ہے جیسے پوش پہ 3 کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ ساری میں نے کور کرنی ہے لیکن ابھی یہ باکس آف اس کولیکشن والا سین تھوڑا بہت ڈاؤن ہو نا تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی تک کے لیے تیز ویڈیو پسندو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والا تھنکس رو ورچیں بے سی موزی جائے روزJa اکساؤن روز آپ کو بتاؤں گیا اور کوئید طورز بہت سکتا ہے آپ شکصے یا سب اچھا تھا پر یہ جو تھری پہ چھوڑ دیا نا بس یہاں تھوڑا مزا خراب ہو گیا اچھی تھی بلکل اچھی بڑی آتی بلکل